بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کیسے ٹیٹوریل میں ہم فوتو شاپ کے بیسک شریز میں سیکھیں گی کہ ایک فوٹو کا بارگراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے اور فوٹو کو کٹ آؤٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ طریقے ہیں جیسے ابھی بھی جیسے فوتو شاپ آپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے ویسے اس میں زیادہ فسیلیٹی ملتی ہے ابھی تو بہت ایزی ٹرک بھی بنا ہے فوٹو کو سیلک کرنے کے لئے تو میں سب سے پہلے ابھی پین ٹول سے جو آل ورزن میں کام کرتے ہیں اس سے میں اس فوٹو کو کٹ آؤٹ کرتا ہوں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کہ ہم اس کو کیسے کٹ کر سکتے ہیں ایک سیمپل ویسے جو پین ٹول ہے تو سب سے پہلے میں نے یہاں سے پین ٹول سے لک کیا پین ٹول سے لک کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو شیپ نہیں پت ہم نے پت سے لک کیا اور اس کے بعد ہم اس فوٹو کو زوم کرتے ہیں زوم کرنے کے لئے کنٹرول کو پریس کرتے ہوئے یہاں سے پلس کا جو سین ہے وہ ہم دباتے کچھ اس طرح اس کے بعد اچ کے ساتھ یہاں سے ہین ٹول یہ سیلک کرتے ہیں اس کا میں ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بیسیکل اس کے بعد پین ٹول تو یہاں پہ میں نے پین ٹول لگایا پھر یہاں پہ لگاتے ہیں اس کے ایجز کے ساتھ ہم ایسا ہی اس فوٹو کو سلک کرتے رہتے ہیں کچھ اس طرح کیونکہ یہ ایک بیسیک سیریز ہے اس کیلئے ہم بہت ڈیٹیلی کام کریں گے اس ویڈیو کو میں سپیڈ بھی نہیں کرتا ہوں پوز بھی نہیں بناتا ہوں جیسے جیسے ہم یہاں پہ سلک کریں گے سب میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلی سکھا ہوں گا تو آپ لوگوں کو میرا آنادر چینل کا بھی پتہ ہوگا آہ جو سہاگ گرافی کے دوستو اس پارٹ کو میں کرو کیا سے بناتا ہوں میں یہاں پہ کلک کر کے ماوس کا جو آہ لفٹ بٹن ہے اس کو دباتے ہوئے اس کو ایسا کرو بنا سکتا ہوں ابھی اس کرو کو بریک کرنے کیلئے میں آلت کو دباتا ہوں اور یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ کرو بریک ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اچ کے ساتھ اور یہاں سے ہین ہین ٹول لے کے ہم اس کو یہاں تک ایسے لے کے آتے ہیں اس کے اپاد واپس پین ٹول ابھی دیکھیں یہاں پہ بھی میں نے کرو بنانا ہے تو کرو بنانے کیلئے سیم اس کو ایسا کرو بناتے ہیں دوستو کچھ اس طرح دیکھیں پرفیکٹ کرو لی یہاں پہ پھر سے ہم اس کو کٹ کرتے ابھی یہاں پہ میں اس کو یہاں سے بھی کرو بنا دیتا ہوں کچھ اس طرح اوکے یہاں پہ بھی بریک کرنے کے بعد ابھی اس کو منویلی یہاں تک بناتے ہیں اوکے پھر یہاں سے یہاں تک ایک کرو اوکے دوستو کچھ اس طرح اس کو بھی بریک کرتے ہیں اور ایک کرو میں یہاں تک ٹرائی کر دیتا ہوں اوکے کچھ اس طرح ایکزیکلی دیکھیں دوستو ہاں تو یہ پارٹ بھی سیلکٹ ہو گیا ابھی پھر سے ایچ کے ساتھ آہ ہینٹ ٹول ہینٹ آہ یہاں پہ ہم پھر سے پین ٹول ٹھیک ہے دوستو اس کے تو بہت زیادہ طریقے ہیں بھی جو ہیر کو ہم کیسے سیلک کرتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم اس کو آہ یہاں سے کچھ اس طرح میں ایڈوانس ٹوٹوریل میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ایک ایک پیسے ہیر کو اس کو کیسے سیلک کرتے لیکن ابھی کے لیے ہم صرف ابھی کے لیے ہم صرف بیسیکلی اس کو کیسے سیلک کرتے یہ ایج ایج میں ہم اس کو سیلک کر دیتے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہ ٹاپ ٹاپ میں ہم اس کو اس کو ایسے سیلک کرتے جیسے کسی بچے کا فوٹو ہم سکول ہائی ڈی کیلئے تیار کرتے ہیں یا شناخت کارٹ کیلئے تو ہم یہ سب سے ایزی وے ہے اس کو ایسے سالٹ ایسی ہی سیلک کر کے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے کیونکہ بیکراؤنڈ بات میں اچھا نہیں دیکھتا ہے تو یہاں سے ابھی ہم ایج ٹول ایج کے ساتھ ہینڈ ٹول میں اس کو تھوڑا زوم بناتے ابھی یہ جو کان ہے اس کو ہم سیلک کر دیں یہاں سے یہاں تک ایک کرو بناتے کچھ اس طرح اوکے پھر یہاں سے یہاں ہاں تک ٹرائی کر دیتے کچھ اس طرح اوکے یہاں سے یہاں تک بھی ہم اس کو سیلک کر سکتے کچھ اس طرح یہاں پہ بریک ہیں یہاں سے یہاں تک ایک اچھا کرف بن سکتا ہے دوستو یہ دیکھئے اوکے تو ابھی اگر یہاں سے میں ڈائریک سیلکشن ٹول لے کے اس پارٹ پہ سیلک کر دیتا ہوں تو اس کو ہم ہم توڑا اندر کی طرف لے کے جا سکتے کچھ اس طرح واپس پین ٹول اس پارٹ کو بریک کر کے اب یہ جو کالر ہے اس کالر کو بھی یہاں سے ہم کرو بناتے کچھ اس طرح اور اس کو بھی کرو بناتے کچھ اس طرح اوکے اور اس کو بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ان ایج کی بیچ میں گیپ رکھنا ہوگا کیونکہ بیک گراؤنڈ نظر نہیں آنا چاہیے بعد میں اوکے اوکے میں پین ٹول کو سیلک کرنے کے لئے بہت زیادہ یوز کرتا ہوں کیونکہ بہت کارکٹ کام کرتا ہے اور اس پیشلی اس بیک گراؤنڈ کٹنگ کے لئے اوکے دوستو ابھی یہ جو لاس پوائنٹ ہے ان دونوں پوائنٹ کو ہم یہاں سے جوائن کر کے زوم آؤٹ کرتے ہیں دوستو ابھی دیکھیں ہم نے اس کو اگزیکلی سیلک کیا ہے ابھی ہم نے کرنا کیا ہے یہاں سے پہ رائٹ کلک کر کے میک سیلکشن یہاں سے سیلکشن کرتے ابھی یہاں پہ ہم ایک پکسل فیدر دیتے یہ بہت اچھا رہا تھا ہے فیدر دینے کے بعد اس کو اوکے ابھی دیکھیں دوستو بہت زبردست سیلکشن بن گیا ہے یہاں پہ دوستو ابھی اس سیلکشن کو ہم اس بیک گراؤنڈ کو ڈبل کلک کر کے اوکے تو اس کو ہم ہم نے سیلک کر دیا ابھی اس سیلکشن کو ہم یہاں سے ماسک کر سکتے ٹھیک ہے دوستو ابھی دیکھیں میں نے اس کو ماسک کیا ماسک کرنے کے بعد دیکھیں دوستو ایک بہت زبردست سیلکشن ہو گیا ابھی ہم یہاں پہ ایک نیو لیئر کریٹ کرتے اس کی نیچے اس لیئر کو ہم یہاں سے کوئی بھی کلر دے سکتے اوکے تو دیکھیں دوستو بیک گراؤنڈ کیسے ہم نے چینج کیا کیسے ہم نے سیلکشن بنایا دوستو ابھی دیکھیں یہ فوٹو کا بیک گراؤنڈ ہم نے کمپلیٹلی چینج کیا اگر میں اس کو زوم کر کے دیکھو لوں تو دیکھیں یہاں پہ دوستو کتنا اچھی طریقے سے ہم نے کٹ آؤٹ کیا ہے یہ دیکھیں بلکل کلین اوکے دوستو یہ بھی دیکھیں وہ جو ایک پکسل ہم نے فیدر دیا ہے وہ یہاں پہ اس ایج کو صاف بناتا ہے دوستو اس ایج کو صاف بنایا ہے وہ ون پکسل جو ون پکسل فیدر ہے تو دیکھ کیا دوستو ہمیں خوبصورت ریزلٹ مل گیا تو ہاپ یو انجائی ڈس ٹیٹوریل ہاپ یو لائک ڈس ٹیٹوریل اگر آپ نے اس ٹیٹوریل سے کچھ سیکھا ہوگا تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تب تک کیلی بابائی سی یو ان دے نیکس ٹیٹوریل